جو آخرت کی تیاری کرتا ہے وہ سب سے سمجھدار شخص ہے اور جو دنیا داری میں لگا ہوا ہے سب سے بے وخوف شخص ہے مصب بن عمیر اتنے امیر گھنانے سے تھے ایک بار جو کپڑا پہنتے دوسرا کپڑا نہیں پہنتے مصب بن عمیر جب عطر لگا کے نکلتے تو دوسری گلی میں لوگوں کو پتا چل جاتا کہ مصب بن عمیر گزر رہے ہیں لیکن مصب بن عمیر جب اسلام خبول کرتے ہیں تو ان کے گھر والے کہتے ہیں مصب اگر اسلام کو اگر چھوڑ دوگے تو ہم تم کو گھر میں رکھیں گے مصب نہیں تو ہم تم کو پروپٹی سے بھی دور کر دیں گے اور ہم تم کو گھر سے نکال دیں گے مصب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا گیا کچھ کپڑا کچھ بہن کے مصب بن عمیر اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں اللہ کے نبی مصب بن عمیر کو دیکھتے ہیں دیکھ کے کہتے ہیں یہ میرا مصب آ رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے کپڑے پہنائے گا